اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان نے اٹک جیل سے اپنا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے اور طاقتوروں کو اور وہ تمام تر لوگ جو عمران خان کو ہی مائنس کرنا چاہتے تھے ان تمام تر لوگوں کو اپنی ایک گیند سے عمران خان نے کلین بولڈ کیا ہے کیونکہ عمران خان اور طاقتور حلقوں کی ڈیل اس حوالے سے بات کھل چکی ہے اور عمران خان نے اٹک جیل سے جو انہونی کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس وقت صورتحال بلکل اسی طرف کو جا رہی ہے جس کا خدشہ میں پچھلے چار پانچ دن سے ظاہر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سسٹم نظام ایک جانب تو جوڈیشری کی طرف سے جو اقدامات ہیں ان پر رییکٹ کر رہا ہے لیکن وٹ ایف دی جوڈیشری رییکٹس تو وٹ ایز ہیپننگ اور اب بلکل اسی جانب معاملات جا رہے ہیں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک طرف نظر آ رہی ہے اور پاکستان کی جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف نظر آ رہی ہے ظاہر ہے کہ سب کے درمیان بہت سے چیزیں ہیں بہت سے معاملات ہیں جو سمجھنے والے ہیں اور ان ساری چیزوں کا ادراک بہت ضروری ہے امران خان نے اٹک جیل سے کیا پیغام بھیجا ہے ویڈیو منظر عام پر آ چکی ہے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے چلانی ہے جس میں امران خان کا واضح دو ٹوک انداز میں پیغام ہے اور اس پیغام کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈیکوڈ کریں گے جو امران خان نے کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہا ہے اور کچھ چیزیں کہہ کر بہت سی چیزوں کا اشارہ دے دیا وہ اشارہ ایک بہت بڑی ڈیل کی جانب ہے جو امران خان کے سامنے ان کی میز پر رکھی گئی ہے اور اب اس ڈیل کا بھی الزام امران خان پر ہی لگایا جاتا ہے تو اس چیز کو بھی ون سینڈ فور آل ہم سیٹل کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ ایک جانب چیف جسٹس و پاکستان عمرتہ بندیال کی جانب سے ایک بہت بڑا سرپرائز ایکسپیکٹیڈ ہے انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے الیکشن کمیشن کی جو نظر سانی کی اپیل تھی نوے دن میں انتخابات کی وہ اپیل بھی انہوں نے اڑائی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف اب الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرے گی ایک تو انہیں یہ ڈر ہے دوسرا آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ میں جو امینمنٹس ہوئیں صدر مملکت کہتے ہیں کہ میں نے سائن نہیں کیے ان معاملات کے اوپر بھی سپریم کورٹ میں درخواست جا سکتی ہے جب صدر سے پوچھا جائے گا صدر تو اپنا وہی موقع اپنائیں گے جو ان کا پبلیک علی ہے اور اس کے ساتھ تیسری امپورٹنٹ چیز عمران خان کی ایک درخواست ہے نیب ترامیم کے خلاف جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آلریڈی لگی ہوئی ہے تو یہ تین ایسی چیزیں ہیں یہ تین ایسی ہتھیار ہیں جو عمرتہ بندیال کے ہاتھ میں ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے الٹی میٹلی ریلیف ملے گا اور چیف جسس کے جانے سے پہلے پہلے عمران خان رہا ہو جائیں گے لیکن اس میں پرویز الہی کو ایک اگزامپل بنا کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے برقس ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی چیف جسس اور پاکستان کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے پیغام دیا گیا ایک جانب سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر جج صاحب جو ابو الحسنات زلکرنین ہیں انہوں نے بڑا ایک دلچسپ تفسرہ کیا ان کا ایک ریمارک ہے میں سمجھتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں ہمائیوں دلاور نہیں ہوں میں دلیر جا جوں آپ فکر نہ کروں اب وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا وہ کوئی دلیری دکھائیں گے ہمائیوں دلاور بیسے کہیں کہ نہیں رہے ان کے حوالے سے یہی ہے کہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو عمران خان کو دی ہوئی سزا تو محتل ہو چکی ہے چند دن کے لیے عمران خان کو پبندے سلاسل رکھنے کے لیے ایک جاج نے اپنا پورے کا پورا کیریئر ختم کیا ہے دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی نے تھیری ایم پیو کے تحت جو ان کے گرفتاری ہوئی اور لاہور ہائی کورٹ کے حکامات کی کھلم کھلا خراب ورزی ہوئی اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا پرویز الہی نے وکیل سردار عبد الرزاق خان کے ذریعے درخواست میں موقع اپنایا کہ سیاسی انتقام کے نتیجے میں پرویز الہی کو پہلی بار یکم جون کو انٹی کرپشن کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا میجسٹریٹ نے پرویز الہی کو انٹی کرپشن مقدمے سے ڈسچارج کیا لیکن انہیں سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات میں دوبارہ گرفتار کیا گیا اور ایک پوری پرویز الہی کے حوالے سے اپیسوڈ ہے اس کی فیرس دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ ابھی تک کیا کچھ کیا جاتا رہا درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت ڈسٹرک میجسٹریٹ اسلام آباد کا پرویز الہی کی تھری ایم پیو کے تحت گرفتاری کے حکم کو غیر قانونی قرار دے کر کل ادم قرار دے میجسٹریٹ میں درخواست میں ڈسٹرک میجسٹریٹ آئی جی اسلام آباد سپریڈنٹیڈ اڈیالا جیل اور سیکرٹری داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لئے مقرر ہوئی ہے لور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پرویز الہی کو گرفتار نہیں کرنا اور جاج صاحب کو اور پاکستان کی جوڈیشری کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا ہے ان کے حکامات کو کھلم کھلا پبلیکلی ہوا میں اڑایا گیا اب اس کے بعد بچتا بیسے تو یہی ہے کہ جاج صاحبان اس طرح کے فیصلے دیں ہی نہ اور عدالت کو تعلہ لگا دیں اب جسٹس امجد رفیق جن کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا گیا کھلم کھلا جس کی خلاف ورزی کی گئی ان کی عدالت میں کیسرا الہی جو پرویز الہی کی اہلیہ ہیں ان کی درخواست پر اب سماعت ہونی ہے اور یہ کیس فکس کر دیا گیا ہے چار ستمبر کے لئے جسٹس امجد رفیق ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹگیشنز سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے اس سے پہلے آپ کو ناظرین اکرام پتا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جسٹس باور ستار نے بھی کہا کہ ڈپٹی کمیشنر پر توہین عدالت لگنی چاہیے جو انہوں نے شہریار افریدی والے کیس میں کیا لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ ڈپٹی کمیشنر اسلامباد نے پھر تھیری ایم پیو کے تحت گرفتاری دی اب یہ کہیں گے کہ اسلامباد والی پوریس پکڑ کے لے گئی ہے لیکن لے کے گئی تو پنجاب سے ہے تو یہ ساری چیزیں اوویسلی بہت سے کنسرنز ریز کرتی ہیں ناظرین اکرام اب آ جاتے ہیں عمران خان کے حوالے سے جتنے مہتنی باتیں ایک جانب عمران خان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے یہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی پہلے کہتے تھے بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بن جائیں گی بشرا بی بی پر پریشر ہے اور ایسی ایسی من گھڑت کہانیاں یہ بناتے ہیں انہیں یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے درمیان پرائیویٹ کنورسیشن کیا ہوئی یہ طرح امتیاز بھی نون لی کے صحافیوں کا ہے کہ انہیں دو لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن کا علم ہو جاتا ہے پھر تو موکل ان کے پاس ہوئے جو یہ الزام لگاتے ہیں پھر بیچ میں یہ بھی کہتے رہے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کی مومٹ لیمیٹڈ کر دی ہے انہیں گھر سے نہیں نکلنے دیتے کہ کہیں وہ جا کے وعدہ ماف گواہ نہ بن جائیں اب کیوں نہیں بشرا بی 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 بان رہی وعدہ ماف گواہ تو یہ خواہش تھی خبر نہیں تھی بشرا بی بی ڈٹی ہوئی ہیں پھر بشرا بی بی کی انہوں نے ایک مبینہ ڈائری لیگ کر دی عوام نے اس ڈائری کا اور اس بیانیے کا جو حشر نشر کیا وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ان پر اب ایک نیا الزام بھی لگایا ریسنٹلی کہ بشرا بی بی نے ایک عرب ملک کے سفیر کے لوگوں کے ساتھ ایک فائیو سٹار ہوتیل میں ملاقات کی ہے وہ خان صاحب کے لیے این آروں مانگ رہی ہیں خان صاحب کو باہر جانا ہے خان صاحب اندر جیل میں تنگ آ چکے ہیں یہ بسی کلی بیانیاں بنا رہے ہیں یہ افر تو عمران خان کو اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ دی گئی جب عمران خان پابندے سلاسل نہیں تھے اس وقت بھی دی گئی اور یہ خبر ہم نے بریک بھی کی تھی کہ عمران خان کا جہاز تیار کھڑا ہے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نکلیں ورنہ آپ کی ساتھ ہم نبٹ لیں گے عمران خان نے کہا کہ کر لو جو کرنا ہے ابھی بھی عمران خان کا یہی موقف ہے اب عمران خان نے ریسنٹلی بہت سی کشتیاں جلائی ہیں عالمی عدالت کے اندر اب کیس جائے گا یو اینو کے اندر کیس جائے گا اس کا یہی مطلب ہے کہ عمران خان کو موجودہ سسٹم سے زیادہ امیدیں نہیں ہیں انہیں پتا ہے کہ جوڈیشری اگر کچھ کرتی بھی ہے تو ان کے آرڈر صرف کاغذوں کا پرندہ ہی رہیں گے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن تو قسمت سے ہی ہو اب ایک جانب یہ سب کچھ ہے اب عمران خان کے وقالہ عمران خان سے ملے ہیں انہوں نے اس ملاقات کو کیسے ایکسپلین کیا ہے یہ ذرا ملائزہ کریں ابھی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ساری لیگل ٹیم برشتر گہور انتظار پنجوتہ صاحب نئیم پنجوتہ صاحب شویب شہین صاحب بھی موجود تھے تو ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ابھی ہوئی ہے الحمدللہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں لیکن اس ملک میں جاری لا قانونیت مہنگائی اور بدحالی کی وجہ سے شدید ترین پریشان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام ملک میں نہیں آئے گا اور سیاسی استحقام کا وحد حل جو ہے وہ اس ملک میں بروقت الیکشن ہیں اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن کے بغیر پاکستان میں کچھ حالی آ سکتی ہے تو وہ ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہے اور ملک کے ساتھ گداری کر رہا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا کیونکہ کچھ ایسی خبریں چلائی گئیں کچھ میڈیا گروپس کی طرف سے کچھ لوگوں کی طرف سے کہ شاید عمران خان صاحب ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے بالکل اس کی تردید کی ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے باہر وہ جاتے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں انہوں نے ملک کا حال جو کر دی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ سولہ مہینوں میں جو اس ملک کو بدحال کر کے اور وہ سارے باہر چلے گئے ہیں اور ان کا پیسہ جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے ان کا پیسہ بھی ڈبل ہو رہا ہے اور اس ساری بدحالی کا وہی ذمہ دار ہے پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ سائفر آیا اور سائفر کے بدلے میں ہماری چلتی حکومت جو اس پاکستان میں کچھ حالی لے کے آ چکی تھی اس کو سولہ ماہ میں بدحال کر دیا گیا اس ملک کو اور اگر سائفر کو بروقت روک لیا جاتا جو غیر ملکی مداخلت پاکستان میں کی گئی اس کو اگر روک لیا جاتا تو پاکستان اس بدحالی کا شکار کبھی بھی نہ ہوتا پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا لاہور ہائی کورٹ کے اس آمباد ہائی کورٹ کے اور دگر عدالتوں کے فیصلوں کو برو کیا جا رہا ہے اور ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا تو فوراں انویسٹمنٹ پاکستان میں تب تک نہیں آ سکتی جب تک پاکستان میں لاکھ قانونیت ختم نہیں ہوگی اور رول آف لاہ پاکستان میں نہیں آئے گا تو اوورال عمران خان صاحب الحمدللہ فٹ ہیں لیکن اپنی قوم کے بارے میں شدیر ترین پریشان ہیں کہ جس طرح بجلی کی ریٹس کو بڑھا دیا گیا جس طرح مہنگائی اسمان کو چھو رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ میری قوم کیسے گزارہ کرتی ہوگی بہت بدحال ان پی ڈی ایم ٹولے نے سولہ ماہ میں پاکستان کو کر دیا جی ناظرین اکرام آپ نے گفتگو سن لی ایک جانب تو عمران خان کے حوالے سے یہ چیز کنفرم ہوئی ہے کہ انہیں گو ڈیل کی آفر ہے لیکن عمران خان نے وہ آفر ریجیکٹ کی ہے عمران خان کے جو وکیل ہیں شویب شاہین ان کے ذریعے بھی یہی پیغام ہے کہ کچھ لوگ میرے ملک سے باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں میں ان کی سختی سے تردید کرتا ہوں میں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا قوم افواہوں پر کان نہ دھرے ملک چھوڑ کر وہ جاتے ہیں جن کی جہدادیں ملک سے باہر ہوں یا چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں میرا جینا مرنا ملک و قوم کے لیے ہے اور اسی ملک میں میں ہمیشہ رہوں گا قوم کو کہیں کہ وہ ڈٹ کر کھڑی رہے اس سے ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ عالمی سطح پر عمران خان مقدمہ ضرور لڑیں گے لیکن وہ ملک سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور اس سے بہت سے لوگوں کے ارمانوں پر اور ان کے بنائے گئے فیک بیانیوں پر پانی پڑا ہے آس پڑ گئی ہے اور یہ لوگ خاک چھانیں گے انہیں ملنا کچھ نہیں ہے نہ اس سے پہلے کچھ انہیں ملا ہے اور نہ اب انہیں کچھ ملے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا